دوہزار چاپیس میں بھی تمہارے کتے گرائی گوشت دکھاتے ہیں اور غریب کو دو وقت کی لوٹی میسر نہیں ہے دوہزار چاپیس میں بھی نہ ہماری سرک ہے نہ بجلی ہے نہ سوئی گیس ہے نہ ترقی ہے میرے نوجوان کے پاس دگری ہے لوکری نہیں ہے کیا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ میرے نوجوان کو چپڑاسی کی لوکری مل جائے پی ایسی نہیں نوجوان ایم سل نوجوان ایم ایسی نوجوان سراپی اتجاج ہے کہ مجھے چپڑاسی رکھ لو ترچہ چاہرم کی ناکری دے دو اور تم فاہ بھی نہیں دیتے اور پھر وہ اسے کہتے ہو کہ میں چپ رہ جاؤں چپو مل جاؤں خواش رہ جاؤں احتجاج کرتا ہوں چاکوں میں گلیوں میں بساغوں میں دلیا کو کہوں گا کہ دے رہے ہیں جو تمہیں آج رفاقت کا خریب ان کی تاریخ پڑھو گے تو پہل جاؤں گے اپنی مرکی پہ چلے کا سلی کا سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤں اوہ بچے کیا بات ہے زندہ بات ہے اور عام کے اوپر پاؤں رکھ کر حکومت کرنے کی خواب دیکھنے والوں میں جیتوں یا ہاروں یا میرے رب کا فیصل ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن میرے بوٹر کی طرف اگر تمہارا ہاتھ بڑھا تو یہ ہاتھ سلامت واپس نہیں لوگتے کیا بات ہے میں یہ تو ہو سکتے کہ قانون کا دروازہ کھٹ کھٹا ہو آئی ان کو ہاتھ میں نہ لوں لیکن اگر انصاف نہ ملا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بوٹر کو جوتے پڑھتے دیکھتا رہوں اور خود خاموش بیٹھا رہوں میں اس جدیردار سے کہوں گا تم نے گھر میں پیٹ ہو کہ نہیں رہنا نکلنا تم نے بھی ہے اگر میرا خریب محفوظ نہیں تو تم بھی محفوظ نہیں رہو میں نہیں لوٹنا چاہتا پیچھے میں چاہتا ہوں میں جس زندگی میں ہوں مجھے اسی زندگی میں رکھا جائے میں سوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں اتدال چاہتا ہوں میں امن چاہتا ہوں میں ترقی چاہتا ہوں میں آپ کے بچوں کا مستقل چاہتا ہوں اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہ بنا کر کہتا ہوں رب پہ لم یزلے جس نے آپ کے بھائی کو اسمبلی میں پھیجا اگر مجھے موقع ملا اور میرے حصے میں نوکلی آئیں تو میں ایک نوکلی بھی اگر بیچ کے کھاؤں تو سور اور خمزیر کھاؤں حلال راستے سے بہت کچھ دی ہے میری ضرورت ہے میرا رب میری امید سے بھی زیادہ پوری کرتا ہے میں سوچتا بھی نہیں ہوں اللہ کی نعمتیں میرے پاس پہنک جاتی ہیں جب حلال راستے سے آ رہا ہے تو میں حرام کیوں کھاؤں گا آپ کے حق پہ پیرا دوں گا کھانے اور کچیری میں ظلم نہیں ہونے دوں گا مجھ سے خوف زدہ وہ ہے جس کی بغلوں میں چور پناہ لیتے ہیں مجھ سے خوف زدہ وہ ہے جو پینتی پیٹھ کرنے کا شقین ہے مجھ سے خوف زدہ وہ ہے جو عوام پہ دباؤ رکھنے کا شقین ہے جو شریف ہے اس کو مجھ سے کوئی خوف نہیں ہے جو انصاف پسند ہے اس کو مجھ سے کوئی خوف نہیں ہے جو مظلوم ہے اس کو مجھ سے کوئی خوف نہیں ہے اور مجھے اس کے ساتھ کھلے ہونے میں بھی کوئی خاف نہیں بہت اچھے غیرت مند عوام اور ملحقات کی غیرت مند عوام آپ پینل کو ہی کامیاب کریں سازشیں ہوتی رہیں گی لوگ کہتے رہیں گے ادھر سے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے ادھر سے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے ہم نے وفائیں کر دی لی ہے آج تاریخ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے اور یہ کوئی آخری الیکشن نہیں ہے اس الیکشن کے بعد چند مہینوں بعد پر بلدیاتی الیکشن بھی ہونے والا ہے یہ اتحاد کامیاب رہا تو بلدیات سے بھی آگے تک چلے گا اور آٹھ فروری کو اگر نتیجہ باراکس آیا تو راہیں جدا کرنے کے لیے اور بھی راستے کافی ہیں لیکن اس وقت آٹھ فروری تک آپ اور ہم ایک ہی نشانت میں متفق ہیں اور وہ انتخابی نشان شیر ہے اور مجھے رب پہ بھروس ہے ہم آپس میں امیر عباس خان سیال اور میں آپس میں انتہائی مخلصانہ طور پر چل رہے ہیں مجھے بھروسے اللہ پہ انشاءاللہ ہمارا ووٹر بھی ہماری کمکمٹ پہ پیرا دے گا اور انتخابی نشان شیر پر مور لگا کر بڑی سیٹ پر بھی اللہ کے فضل سے ہم جیتیں گے اور چھوٹی سیٹ پر بھی اللہ کے فضل سے ہم جیتیں گے ہاتھ کھڑا کرے تمام دوز ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے انتخابی نشان شیر ہے انتخابی نشان شیر ہے سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے ساری محکوم قوموں کا غم ایک ہے بدنصیبی کا چہرے پہ رنگ ایک ہے مختلف ہے محاذ اور جنگ ایک ہے تو بھی میری طرح غم کے شراروں سے شملے اٹھا اپنے وہ سیدھا آنچل کے پرچنگ بنا چل چل تو بھی میرے ساتھ چل اور جنگ ایک مورچہ سبھال اگر ہم زندہ اس جنگ سے بچ گئے اپنے غم کا ازالہ بھی ہو جائے گا اگر ہم کو جام شہادت ملا جام ناغ زندگی پھر بھی مل جائے گی تمام دوستوں کا بہت مہربانی اور بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا